جو آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کے بارے میں ہی بات کریں گے اور جو بھی ان کی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور دلی سے ایک خبر آئی ہے جو کہ بہت ہی خوشی کی خبر ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں دوستو ساتھی ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنیب بھائی کے جانب سے جو ویڈیو شائع کیا گیا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کیا کہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو ساتھیوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا تو آئیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کے بارے میں لائیو اپ ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں شہاب بھائی پچھلے دیر مہینے سے ایک ہی جگہ پر رکے ہیں آفیا کٹس اسکول میں اور وہ کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں یہ بھی پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں دوستو ساتھیوں ان کے ویزا کا ایشو چل رہا ہے اور ابھی تک وہ کام پروسیسنگ میں ہیں اور جیسے ہی وہ کام مکمل ہوگا فائنل ہوگا انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی کا سفر جلد ہی شروع ہو جائے گا دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے شہاب بھائی پر لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ شہاب بھائی کا یہ جو سفر ہے اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اور شہاب بھائی اب آگے سفر نہیں کریں گے اور شہاب بھائی کو اب واپس اپنے گھر چلے جانا چاہیے لیکن دوستو آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی نے اس بات کو واضح کیا تھا اور شہاب بھائی نے خود اپنی زبان سے بولا تھا کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اور چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن جب تک میں حج نہیں کروں گا واپس گھر نہیں جاؤں گا دوستو ساتھیوں اس طرح سے جو لوگ بول رہے ہیں ان کی بات ان کے بھائی وغیرہ ان کے دوست وغیرہ جو دلی میں کام کرا رہے ہیں ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے ایک اپ ڈیٹ دی ہے جو کہ آگے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو ساتھیوں شہاب بھائی نے بھی اس بات کو کئی مرتبہ واضح کیا ہے اور ان کے ٹیم ممبرز جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کئی مرتبہ بولا ہے کہ شہاب بھائی جب بھی سفر شروع کریں گے تو شہاب بھائی پاکستان کی طرف ہی جائیں گے اور وہ اپنے گھر کی طرف بلکل نہیں جانے والے ہیں دوستو ساتھیوں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں جب وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے کرم سے ان کو آگے کچھ دکھائی دے رہا ہوگا اور ان کا کام جو چل رہا ہے وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا اسی لیے وہ اتنی بڑی بات بول رہے ہیں کیونکہ دوستو آپ کو بتا دو کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کب کس کو کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے یہ اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا ہے دوستو ساتھیوں جب اللہ رب العزت کی راہ میں کوئی بندہ نکلتا ہے اور کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تان کھیچنے میں لگ جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں ترہ ترہ کی افواہیں اس بندے کے بارے میں پھیلاتے رہتے ہیں دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت جس سے پیار کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس بندے کا امتحان بھی لیتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ شہاب بھائی کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہو اور امتحان کے وقت میں بندے کو صبر کرنا چاہیے جس طرح سے شہاب بھائی صبر کر رہے ہیں اور صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب اللہ پاک ان کو اس صبر کا پھل دے گا تو پوری دنیا دیکھ کر کے اس بات کو حیران ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کو کتنا نوازہ ہے اور کتنی عزتیں عطا کی ہیں دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دوں کہ جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے آرے آتا ہے اور اس کو روکنے کی کوششیں کرتا ہے اور جس طرح سے شہاب بھائی کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور جس طرح سے شہاب بھائی کا کام لیٹ پہ لیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہاب بھائی کے اس کام کو شیطان بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور پوری طاقت لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ بندہ حج کرنے نہیں پہنچ بائے دوستو ساتھیوں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں جو بھی بندہ نکلتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کی مدد بھی فرماتا ہے دوستو اب آئیے بات کرتے ہیں شہاب بھائی کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی کام اور جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ کرا رہے ہیں ان کی جانب سے یہ اپڈیٹ نکل کر کے آئی ہے جس طرح سے لوگوں نے بولا ہے کہ شہاب بھائی کا یہ سفر ختم ہو چکا ہے شہاب بھائی کو اب گھر واپس چلے جانا چاہیے تو اس بات کو جب ان لوگوں نے سنا تو انہوں نے بولا کہ شہاب بھائی کا سفر جب بھی شروع ہوگا شہاب بھائی آگے کی طرف ہی جائیں گے نہ کہ وہ پیچھے کی طرف کو یوٹن لیں گے دوستو ساتھیوں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ شہاب بھائی کا کام بہت تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ یہ بہت جلد تک پہنچنے والی بھی پیپر ورک باقی نہیں رہے گا